بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ سٹوڈنٹس حافظہ ایک بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ جب آپ لیسن یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس یاد رہتا ہے اور وہ حافظہ ہوتا ہے لیکن جب فراموشی ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس فراموشی کے بارے میں ویلیم جیمز نے تعریف کی اپنی نفسیات کی پہلی کتاب میں لکھتا ہے اگر ہم ہر چیز یاد رکھتے تو ہم بعض مواقع پر اتنے بیمار ہو جاتے کہ ہمیں کچھ یاد نہ رہتا یعنی کہ ایک طرح سے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پوری زندگی کے ہر چیز ہر حافظہ ہمارے دماغ میں رہتا تو ہم اتنے بیمار ہو جاتے کہ ہم ان باتوں کو یاد کر کر کے بیمار پر جاتے کہ ہمیں کچھ سمجھنا آتا کہ ہم اب کیا کریں سٹوڈنٹس اس فراموشی کے کچھ سباب بھی ہیں پہلا سبب ہے مداخلت انٹرفیرنس یعنی کہ اگر آپ کو سبق یاد کرتے ہیں اس کے اندر کوئی مداخلت آجائے یعنی کہ اگر آپ سبق یاد کرنے کے بجائے کچھ اور کام کرنے لگ جائے تو وہ مداخلت کیا لائے گی اس مداخلت کی سٹوڈنٹس اس مداخلت کی دو اقسام ہیں قبل اجی مداخلت اور جائی مداخلت یعنی کہ قبل اجی مداخلت سے مراد یا اگر آپ نے پہلا لیسن یاد کیا اور دوسرا لیسن یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہے پہلے لیسن کی وجہ سے اور اجی مداخلت یعنی کہ اگر اس کی مثال اس طرح کے ایک کیچر کو پہلے کلاس کے سٹوڈنٹس کے نام یاد ہیں لیکن اب وہ اس کو نئی کلاس دے دی گئی ہے اور اس اگلی کلاس کے سٹوڈنٹس کے نام زیادہ اچھے سے یاد ہو گئے ہیں لیکن اس نئی کلاس کے سٹوڈنٹس کے نام کی وجہ سے اس کو پرانے سٹوڈنٹس کی کلاس کی نام بھولنے لگے ہیں سٹوڈنٹس اب دوسرا سبب ہے مداخلت کا وہ ہے بے معنی مواد میننگلس مواد یعنی کہ جب اگر کوئی سبق یا کوئی چیز بے معنی ہوگی تو وہ آپ کو بالکل یاد نہیں ہوگی فراموشی ہوگی بھولنے لگے گی اب تیسرا سبب ہے مداخلت کا وہ ہے پوری مشک نہ کرنا انکمپلیٹ پریکٹس یعنی کہ جب آپ کبھی کوئی لیسن پورا یاد نہیں کرتے اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں اس سے بھی مداخلت ہوتی ہے آپ کو سبق بھولنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے چوتھا چوتھا سبب وہ ہے بہت زیادہ مواد ایکسیسیم ہے بہت زیادہ مواد جب آپ یاد کر لیتے ہیں تو کبھی کبھار اس میں بھی مشکل ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے پانچوہ سبب مواد میں بے ترتیبی یعنی کہ اگر بے ترتیبی ہوگی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ مواد کس طرح یاد کرنا ہے کس طرح یہ لیسن یاد کرنا ہے تو اس سے بھی بھرا موشی ہوگی آپ کو بھولے گا اس کے بعد ہے وقت گزران چھوہ لیپس آف ٹائم یعنی کہ بہت زیادہ وہ سبق یاد ہوئے بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے اور آپ اس کو دوبارہ بازیات کرنے کی خوشی کر رہے ہیں بہت زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے وہ آپ کو بھول رہا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے ساتھوہ سبب وہ ہے سر پر چوٹ لگنا یعنی کہ اگر آپ کو کبھی سر پر چوٹ لگ جائے اس سے بھی آپ کو کچھ چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے آٹھوہ سبب وہ ہے مشابت یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے نام یا کچھ چیزوں کے نام ریک جیسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بھول جاتا ہے کہ کس کی یعنی کہ کوئی لیسن کوئی لیسن کے پوائنٹس کے نام جب میچ کرتے ہیں تو آپ کو بھول جاتا ہے کہ کس پوائنٹ کا کون سی ڈیفنیشن تھی اس وجہ سے مشابت ہونے کی وجہ سے اس کے بعد ہے مہرکاتی پراموشی یعنی کہ موٹیویشنل فورگیٹ فولنس سٹوڈنٹ یعنی کہ اس کا مطلب کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ میں موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ نہ خوشغوار ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو ان کو بازیاب نہیں کرا سکتے وہ اس لئے آپ ان کو یاد نہیں کر سکتے اور وہ آپ کی فراموشی کا باعث بن چکے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ان سالے سباب میں میں نے آپ کو ایک سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اس فراموشی کے سباب میں میں نے آپ کو جتنی بھی ایکزیمپل وہ سٹوڈنٹ کے بارے میں اس لئے دی ان کے لیسن کے بارے میں اس لئے دی کیونکہ یہ بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے اس لئے تینکیو سٹوڈنٹ پور وچنگ مائے لیکچر ہماری امیلی لیکچر کو لائک کریں ہماری چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہمارے ہم آپ کو بہت زیادہ ویڈیو لیکچر پروائید کر سکیں اللہ حافظ سٹوڈنٹ ہماری چینل سبکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں شیئر کریں